لائلا 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 اسلام علیکم کال status Hope you all are doing well We are discussing chapter no 7 Electrochemistry ٹھیک ہے last time جو ہے ہم نے Oxidation Reduction Reactions پڑھے تھے ہم نے پڑھا Oxidation کیا ہوتا ہے اور Reduction کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے simple ہم نے بولا تھا کہ Oxidation جو ہے is the removing of electrons کسی بھی ایٹم سے یا کسی بھی reaction سے اگر electrons remove ہو رہی ہیں یا آکسیجن ایڈ ہو رہا ہے تو مطلب کہ آکسیڈیشن ہو رہی ہے اسی طرح کسی بھی رییکشن میں اگر الیکٹرونز ایڈ ہو رہے ہیں یا آکسیجن ریموو ہو رہا ہے تو ہم بولیں گے کہ وہ وہاں پر پروسس آف ریڈکشن ہو رہا ہے لیکن آج جو ہم دسکس کریں گے وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں ہم بولیں گے آکسیڈائزنگ اینڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ یعنی ایک ایجنٹ ہے پہلے ہم نے رییکشن کی بات کی اور آج ہم آکسیڈائزنگ اینڈیوسنگ ایجنٹ کی بات کریں گے دیکھتے ہیں آپ کو فردر اس کو بتاتے ہیں کہ ان کے اندر ڈیفرنس کیا ہے آکسیڈائزنگ ایجنٹ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ایک ایسی سپیشی اصل میں آکسیڈائزنگ ایجنٹ ایک ایسی سپیشی ہوتی ہے جو کسی بھی سپیشی کے اندر سے الیکٹرانز لے لیتا ہے جب الیکٹرانز وہ لے لے گا ایڈپ کر لے گا تو خود تو وہ ریڈیوس ہو جائے گا لیکن اس سپیشی کو اس ایٹم کو وہ آکسیڈائز کر دے گا یعنی آکسیڈائزنگ ایجنٹ ایسا ایجنٹ ہے جیسے کہ ادھر ورڈز کے اندر ہم بات کریں سبسٹانس جو دوسرے ایٹم میں سے الیکٹرانز خود لے لے تو وہ خود ریڈیوس ہو گیا اس کی ریڈکشن ہوئی لیکن ایزا ایڈزلٹ جس ایٹم کے اندر سے وہ الیکٹرانز لے رہا ہے یا ایکسیپٹ کر رہا ہے یا ریموف کر رہا ہے اس کو وہ آکسیڈائز کر رہا ہے تو یہ سپیشی جو کسی کو آکسیڈائز کرے یعنی یہ ہمارا ایک ایجنٹ کا کام کر رہا ہے اس کو ہم بولیں گے آکسیڈائزنگ ایجنٹ آکسیڈائزنگ ایجنٹ تو اس میں کیا ہوگا اس کا جو ہے وہ پاپر فنکشن ہی ہوتا ہے کہ یہ خود تو ریڈیوس ہو جاتا ہے لیکن دوسری ایٹمز کو جو ہے یہ آکسیڈائز کر دیتا ہے فارس ایمپل نون میٹلز آر آکسیڈائزنگ ایجنٹ بیکوز دی ایکسیپٹ الیکٹرانز بینگ مور الیکٹرون ایکٹیو ایجنٹ نون میٹلز جو ہوتے ہیں یہ موسلی آکسیڈائزنگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ الیکٹرانز ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کی الیکٹرون ایکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے تو جب زیادہ الیکٹرانز ایکسیپٹ کریں گے خود ریڈیوس ہو جائیں گے اور اگلے کو آکسیڈائز کر دیں گے یہی آکسیڈائزنگ ایجنٹ کا فنکشن ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ ریڈیوسنگ ایجنٹ اسی سپیشی دیت ریڈیوسیز سپسٹرانز بائی ڈنیٹنگ الیکٹرانز یعنی ایسا سپیشی جو اپنے الیکٹرانز کسی کو ڈنیٹ کر دے اور اس ایٹم کو ریڈیوس کر دے بکوز کسی کوئی بھی ایٹم جب الیکٹرانز ایڈ کرے گا وہ اس کی ریڈکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے ان ایٹم اور آئین which is آکسیڈائز بائی لوننگ الیکٹرانز is also called ریڈیوسنگ ایجنٹ یعنی انڈیریکٹلی وہ خود آکسیڈائز ہو رہا ہے کیونکہ وہ الیکٹرانز اپنے اپنے ڈونیٹ کر رہا ہے جب اپنے الیکٹرانز ریموو کرے گا تو دوسری ایٹم کو جو ہے دوسرا ایٹم اس کو ایکسیپٹ کرے گا تو وہ خود آکسیڈائز ہو رہا ہے لیکن as a result اگلے کو وہ ریڈیوس کر رہا ہے لیکن جو اگلے کے اوپر اس کا انفرنس ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو بولیں گے that is ریڈیوسنگ ایجنٹ for example all metals are good reducing agents because they have the tendency to lose as electrons جتنے بھی metals ہیں یہ easily اپنے electrons یہ lose کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہم تمام metals کو reducing agents بہتے ہیں کہ یہ خود تو آکسیڈائز ہو جاتے ہیں لیکن اگلے کو reduce کر دیتے ہیں oxidation reduction reactions chemical reactions in with the oxidation state of one or more substances changes are called oxidation reduction or redox reactions یعنی ایسے chemical reactions جس کے اندر رہے گیاں ایک سے زیادہ substانس کی oxidation state change ہو جاتی ہے یعنی reaction سے پہلے ان کی oxidation state اور ہوتی ہے اور reaction کے بعد ان کا oxidation state اور ہوتی ہے ہم نے last lecture کے اندر یہی پڑھا تھا کہ oxidation state کیا ہوتی ہے ان کے rules کیا ہوتی ہیں ہم نے ان کو detailed discuss ہم کر چکے ہیں each reaction system consist of oxidizing and reducing agents کوئی بھی reaction system ہے تو ہر reaction system کے اندر oxidizing اور reducing agents ضرور ہوں گے because کہیں کوئی نہ کوئی اپنے electrons donate کر رہا ہے جو اپنے electrons donate کرے گا وہ خود تو oxidize ہو رہا ہے لیکن دوسرے کو reduce کر رہا ہے تو وہ reducing agent اسی طرح کوئی reaction ہے zinc metal with hydro cloric acid اب zinc یہاں پر solid ہے اور ہم نے hcl کے ساتھ جو ہے اس کا reaction ہوا ہے تو جب reaction کے بعد zinc chloride ہمارے پاس ایک اس پر میں بنتی ہے اور hydrogen جو ہے وہ gaseous پر میں آ جاتی ہے اسی طرح simple reaction کو ہم نے oxidation state یا oxidation number جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہم نے express کی ہیں zinc جو ہے یہ بلکل stable تھا اس کا oxidation number یہاں پر 0 تھا لیکن جو hcl 2 hydrogen جو ہے وہ molecules تھے جب oxidation number change ہوا reactions کے بعد کیا ہوا کہ zinc z and cl 2 اب kalorine کا تو مائنس ون ہے اور نیچے دو molecules ہیں تو ہمارے پاس مائنس ون kalorine کے جو ہیں دو آئند ہو گئے تو اس کو stable کرنے کے لیے zinc کے اوپر پلس 2 چارج جا گیا یعنی zero سے plus 2 اس نے دو الیکٹرون اپنے donate کر دی اسی طرح hydrogen کے اوپر یہ جس کے دو molecules تھے اب وہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ اس نے دونیٹ کر دیا اس کے اوپر 0 چارج آگیا اس طرح ہم بات کریں گے کہ اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ کیسے چینج ہوئی اوکسیڈیشن اوکسیڈیشن اور ریڈیوزد اور چینج اوکسیڈیشن سٹیٹ یہاں پر ہم نے جو بڑا اس کے اندر سمپل ہم نے اوکسیڈیشن نمبر چینج ہوتا دیکھا اب ہم اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ دیکھیں گے کہ اصل میں اوکسیڈیشن کس کی ہوئی اوکسیڈیشن کس کی ہوئی دیکھیں زنگ جو ہے یہ نیوٹرل ہے یہاں پر اس کے پاس پلاس ٹو ہے یعنی اس نے دو الیکٹرون دونیٹ کی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر پوزیٹیو چاہ جایا یہاں پر زنگ کی ہوگئی اوکسیڈیشن یعنی اس نے الیکٹرون ڈونیٹ کیے خود جو ہے وہ اوکسیڈائز ہو گیا اور دوسری ایٹم کو اس نے ریڈیوز کر دیا اوکسیڈیشن جس کی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریڈیوز ایجن اسی طرح ایج سیل ہے ایج پوزیٹیو ایج نیگیٹیو یہاں پر ہمارے پاس ایج پوزیٹیو ون تھا اور یہاں پر اس نے ایک الیکٹرون ایکسیپٹ کیا جس کی وجہ سے ایج زیرو آگیا یعنی ایک ڈونیٹ کیا ہوا تھا پلاس ون اب یہ نیوٹرل ہو گیا یعنی اس نے اپنی کیا کی ریڈکشن خود ریڈیوز ہو گیا اور کسی کو کسی الیکٹرون لے لیا اس کو اکسیڈائز کر دیا تو اس کو ہم بولیں گے آکسیڈائز ایجن ہائیڈروجن کو اس طرح یہ خود آکسیڈائز ہو جائیں دوسرے کو ریڈیوز کرتے ہیں اس کو ہم آکسیڈائز ایجن بولتے ہیں آج کا لیکشن مارا یہی تک تھا انشاءاللہ یہاں سی نیکس سٹارٹ کریں گے